اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بیان فرمایا کہا قیامت کے دن جب آدم سے لے کر آخری انسان تک ساری مخلوقات انسان بھی جن بھی فرشتے بھی اور سب خلائق اللہ کے سامنے سربستہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ ان سب میں سے ایک شخص کو نکالیں گے اور سامنے لائیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے اب اس کا عامال نامہ لے کے آؤ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے ننان میں ریجسٹر لے کے آئیں گے بڑے بڑے کھاتے اور فرمایا ان کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک وہ ریجسٹر پھیلے ہوئے اور فرمایا ان میں اس کے سارے عامال کو درج کیا ہوا ہوگا اس کے گناہوں کو خطاؤں کو اس کی بدکاریوں کو اس کی معصیتوں کو اللہ تبارہ قسم و تعالیٰ کہیں گے دیکھو ذرا ان کو آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ویسے ہی درج ہو گئی ہو سارے ریجسٹروں کا جائزہ لے گا کہے گا نہیں اللہ اے اللہ جو کچھ لکھا تُو نے عدل و انصاف کے ساتھ لکھا ہے ہاں میں نے اپنے نفس پہ دنیا کی زندگی میں یہ سارے ظلم کیے میں نے اپنے حقیقی محسن کو اپنے اپنے اوپر منعیم انعام کرنے والے کو اور اس کی توحید کو چھٹلایا اور خود کو شرک کی خلازتوں میں ڈالے رکھا ہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن پھر میں نے ان گناہوں کو جو موجود تھے یہ تو جاری رہے لیکن مجھے تُو نے توحید کی توفیق عطا فرمائی اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہ 99 ریجسٹر ایک طرف اب ایک نیکی اور ایک توحید کی نیکی موجود ہے اس کو بھی نکالو فرشتے ایک کارڈ نکالیں گے ایک بتاقہ جس پہ صرف اس کی توحید کا عقیدہ درج ہوگا جب اس کے سامنے بولایا جائے گا وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے ایک طرف 99 ریجسٹر اور ان میں گناہوں کی لمبی فہرست اور ایک طرف میرے عقیدہ دوحید کا یہ ایک چھوٹا سا تذکرہ اللہ کہیں گے ہاں آج ظلم نہیں ہوگا اس کو لے جاؤ جہاں ترازو لگایا گیا ہے میزان لگائی گئی ہے اس میں اس کے عامال کو جان جا جائے گا اب یہ حسرت کے ساتھ اور حیرت کے ساتھ اور پشیمانی کے ساتھ کہ اتنے گناہ اور ایک عقیدہ توحید کی نیکی کیا مقابلہ ہوگا جب ترازو کے پاس پہنچے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان نانوے گناہوں کے ریجسٹر ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں گے دوسری طرف اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کا عقیدہ توحید درج کیا ہوا کارڈ رکھا جائے گا جب وزن شروع کیا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ان نانوے گناہوں کو غلطیوں کو خامیوں کو گدائیوں کو درج کیا گیا ہے یہ سارے ہلکے پڑ جائیں گے اللہ کی توحید کا عقیدہ ان پہ غالب آ جائے اللہ اس توحید کی برکت سے موحد کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے موسیقی 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 موسیقی